موسیقی 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 اتر پردیش کی دو لوگ سوہ سیٹ بیہار کی ایک لوگ سوہ سیٹ اور دو بدان سوہ سیٹ پر ہوئے زمین انتخابات میں بی جے بی کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یو پی کے گھورپر میں آٹھ مرتبہ سے مسلسل جیت رہی بی جے بی کی حال یا اپ چناؤں میں بترین شکست ہوئی ہے سماجوادی پارٹی کے امیدوار پر بھی نشات کو 21 ہزار ووٹوں سے جیت ملی ہے ادھر پھولپور میں سماجوادی پارٹی کے امیدوار ناگیندر سنگھ پٹیل نے بھی بی جے پی کے امیدوار کو 69,613 ووٹوں کے بڑے فرق سے ہرا دیا ہے در بیہار کی اغریہ لوگصبہ سیٹ پر لالو پرساد یادو کی پارٹی سے محمد صرف راز عالم نے اپنی حریف کو 57,000 ووٹوں سے شکش دی ہے جہانباد اسیمبلی حلقے سے بھی راشتری جنتہ دل کے امیدوار کمار کشن موہن اور سودے یادو کو جیت ملی ہے جبکہ بھاگوہ اسیمبلی سیٹ کے حکمران بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار رنکی رانی نے جیت حاصل کی ہے بابری مجید رام جنم گھومی تنازے کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم ووٹ نے واضح کر دیا کہ اب اس معاملے میں کوئی بھی تیسرا فریق دخل نہیں دے سکتا ہے تیستہ سیتلوار اپرنا سین اور سبرہ منہم سوامی سمیت 32 درخواستوں کو سپریم کورٹ نے آج خارج کر دیا ہے جس میں مداخلت کی اجازت طلب کی گئی تھی عدالت نے یہ بھی صاف کر دیا کہ وہ کسی بھی فریق کو سمجھوتے کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے سپریم کورٹ نے سبرہ منہم سوامی کی عرضی کو بھی خارج کیا ہے بابری مہشل ایکشن کمیٹی کے کنوینر ایڈوکیٹ زفر یاب جیانی نے ملٹ ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج اس بات پر بحث ہوئی کہ معاملے کی کاروائی قانونی بینچ کے سپرت کی جائے گی یا نہیں انہوں نے بتایا کہ وکرا کے بحث کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا دیپک مشرا کی بینچ نے اگلی سماعت کی تاریخ 23 مارچ مقرل کر دی ہے اتر پردیش اور بیہار کی زنی انتخابات میں شکست سے دو چار اتر پردیش کے وزیر اعلیہ یوگی ادیتیناک نے شکست کا ٹھیک را بی ایس پی اور ایس پی کے سر پوڑا ہے ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ بی ایس پی ایس پی کی یہ سیاسی سودے بازی ملک کی ترقی کے لئے رکاوٹ ہے اس بارے میں ہم اپنی حکمت عملی جلد تیار کریں گے انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ پھولپور اور گورکپور میں بی جی پی کی قرائل شکست کے بعد ان کا بیان یہ آیا کہ ہم عوامی رائے کو تسلیم کرتے ہیں گورکپور میں گدشتہ پانچ مرتبہ سے وزیر اعلیٰ یوگی ادتنات مسلسل جیتے ہوئے آ رہے تھے اس لیے یہ شکشت بہت مانا خیز ہے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دوہزار انیس کے لئے یہ ایک بہتر اشارہ ہے طلاق بل کے خلاق مسلم خواتین کا اعتجاد مسلسل جاری ہے آج بھی بیہار کے بھاگرپور سے حرصہ سمیت متعدد جگہوں پر خواتین نے پر امن مارچ نکال کر حکومت سے یہ معای کی ہے کہ وہ طلاق بل کی واپس لے موجود ابل خواتین کے ادھیکاروں کا حرن کرتا ہے اور اس میں کئی طرح کی خامیہ ہیں یہ بل شریعت میں مداخلت پر بھی مبنی ہے سائنسی دنیا کے لئے گم کی خبر ہے فیزکس کے ماہر اور ابریف ہسٹری آف ٹائم کے رائٹر اسٹیفن ہانکنگ کا آج بدوار کو لندن میں نے دھن ہو گیا وہ چھتر برس کے تھے اور اب بات کرنے جا رہے ہیں ہم ایسی شخصیت کے بارے میں جن پر تاریخ ناز کرتی ہے لیکن اب بھی اکثر لوگ ان سے انجان ہیں راجہ حسن خانیواتی دراصل چار سو سال قبل جب باور نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو میوات کے راجہ حسن خانیواتی نے بارہ ہزار فوج کے ساتھ ان کا کڑا مقابلہ کیا اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے کل پندرہ مارچ کو ان کا چار سو باونمال جنم دن میوات کے پنہانہ حریانہ اور سیکری راجستان سمیت کئی شہروں میں منائے جائے گا ملڈ ٹائمز کے گلیٹر میں آج اتنا ہی